حج اسلام کا پانچمہ سب سے بڑا رکن ہے جو کہ صاحبِ حیثیت لوگوں پر فرض ہے لیکن حج کو ادا کرنے کا طریقہ کیا اور کیسے ہے آئیں اور جانیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اس سب کا آغاز آٹھ زلحج کی صبح سے ہوتا ہے اشراق کے وقت گسل کریں اور خوشبو لگائیں اور پھر احرام باندھ لیں حج کے لئے ایک بات جان لیں کہ یہ عمل حج تمدو والے کریں گے جیسا کہ حج قیران والے پہلے سے احرام باندھ چکے ہیں اور حج فرات والے مکہ کروز کر کے آ چکے ہیں تو وہ پہلے سے ہی احرام میں ہیں تو جو لوگ مکہ میں موجود ہیں وہ لوگ آٹھ زلحج کو احرام باندھیں گے آٹھ زلحج جس کو یومل ترویحہ بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے اونٹھوں کو سہراب کرنا یا تیار کرنا اور جیسا کہ حج کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے تو یہاں سے حادیوں کی تیاری شروع ہوتی ہے احرام باندھنے کے بعد آپ نے حج کے لئے نیت کرنی ہے اور اقرار کرنا ہے میں حج کے لئے حاضر ہوں اور پھر اس کے بعد ترویحہ پڑھنا ہے یہ تین طرح کے ترویحہ ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر یہ پڑھتے ہوئے پیدل یہ سواری پر آپ نے منا کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے اور پھر منا پہنچ کے آپ کو وہاں پانچ نمازیں ادا کرنی ہوں گی زہر، اسر، مغرب، عشاء اور فجر یہ نمازیں آپ کو قصر ادا کرنی ہوں گی جیسا کہ رسول اللہ، اہلِ بیت اور صحابہِ کرام نے قصر کی اگر کوئی پوری پڑھنا چاہتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نماز کو سنت نماز نہیں کہا جائے گا اور پھر اگلے دن نوزلحج کی فجر کی نماز بھی منا میں ادا کی جائے گی اور پھر تلوحِ آفتاب کے بعد عرفات کی طرف ترویحہ پڑھتے ہوئے روانہ ہونا ہے منا سے عرفات کا سفر تقریباً چودہ کلومیٹر کا ہے جو کہ پیدل اور سواری دونوں پر کیا جا سکتا ہے عرفات پہنچ کے آپ نے وہاں پہ قیام کرنا ہے اور اس کے ساتھ مسجل نمرا میں خطبہ سنیں اور پھر وہاں آپ نے زہر اور اثر کو جمع کر کے پڑھنا ہے یعنی زہر کے وقت میں دو فرض زہر کے اور دو فرض اثر کے نماز کے بعد مدان عرفات میں قبلہ رکھ ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے صرف دعا مانگنی ہے اس دوران کوئی اور دوسری عبادت نہیں ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں اور توبہ کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفات کی دن فرماتا ہے لوگوں کو دوزک سے رہائی اطاف فرماتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے فرشتوں پر فقر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس کے لئے جمع ہوئے ہیں جیسا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں کچھ تو خون کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا حج عرفات کا ہی دن ہے اور فرمایا جس نے عرفات کا دن اور مزلفہ والی رات کا بھی کچھ حصہ میدان عرفات میں گزار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے حج کی دولت سے نواز دے گا اور پھر جب سورج غروب ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اندھیرہ چھا گیا ہے تو ذکر کرتے ہوئے مزلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے اب یہاں مغرب اور عشاء کی نماز کو ہم مزلفہ میں جمع کریں گے پہلے مغرب کے تین فرض اور پھر عشاء کے دو فرض نماز کے بعد آپ نے کنکرییں جمع کرنی ہوں گی جو کہ جمرات پر مارنی ہوں گی لیکن احتیاط کے طور پر فالتو جمع کر لی جائے تو بہتر ہے مزلفہ میں آپ کا قیام اوپن ایر ہوگا بغیر کسی بھی خیمے کے پھر فجر کی نماز کے بعد جو کہ دس دل حج کا دن ہوگا مشرع الحرم کی پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنی ہے پھر جب فجر کی روشنی پھیل جائے اور سورج ابھی تک نہ نکلے اس سے پہلے پہلے آپ نے مینہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور کنکریاں کو یاد سے ساتھ لے کے جانا ہے اور اسی کی راستے میں وادی محصر گزرے گی جہاں پہ ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے نابود کیا تھا اور جیسا کہ یہ عذاب کی جگہ ہے تو اللہ کے رسول یہاں سے تیزی سے گزرے تھے مینہ کے جب آپ اینڈ پہ پہنچیں گے یعنی خانہ کعبہ کی طرف سے جہاں سے مینہ شروع ہوتا ہے تو دس زل حج کو سورج نکلنے کے بعد وہاں آپ نے جمرہ کبرہ کو ساتھ کنکریاں مارنی ہے جو کہ غلط العام کے طور پر بڑے شیطان سے مشہور ہے جس کو رمی کرنا بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک بات یاد رہے کہ کنکریاں سب نے خود مارنی ہے کسی کی جگہ کوئی اور نہیں مار سکتا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہر کنکری ایکے کر کے ماری جائے گی اور ہر کنکری مارنے سے پہلے پڑھا جائے گا بسم اللہ ہی اللہ اکبر پھر حج کنان اور حج تمتو والے قربانی کریں گے اور حج فرات والے قربانی نہیں کریں گے چونکہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا اور ڈریکٹ حج کیا ہے یہ قربانی یہ تھی قربانی نہیں ہے بلکہ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا یہ اس کی قربانی ہے پھر یہاں سے آپ نے مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور پھر حلق اور کسر کرنا ہے اور پھر آپ احرام اتا کر گسل کریں گے اور پھر اپنے عام لباس میں واپس آ جائیں گے اب آپ یہاں سے احرام کی پابانیوں سے آزاد ہیں سوائے ایک کے جو کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات کا ہے اور یہ پاباندی توافہ کعبہ اور صحیح کے بعد ختم ہوگی اس کے بعد عام کپڑوں میں سب نے توافہ کعبہ کرنا ہے جسے توافہ زیارت اور توافہ افادہ بھی کہا جاتا ہے یاد رہے یہ تواف حیض والی عورتوں کے لیے بھی لازم ہے لیکن وہ پاک ہونے کے بعد یہ تواف کریں گی اس کے بعد صفہ مروہ کی صحیح حج تمدو اور حج فرات والے کریں گے حج کنان والوں کی پہلی صحیح کافی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی تھی یاد رہے اگر گلتی سے حج کا سیکونس خراب ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کسی دم کی ضرورت ہے کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول سے کسی نے ترتیب ٹوٹنے کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے دم واجب قرار نہیں دیا تواف اور صحیح کے بعد 10 اور 11 ذلحج کے درمیانی رات کا کچھ حصہ مناہ میں گزارنا لازم ہے فجر سے پہلے پہلے تک اور اگر کوئی فجر سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تو دم دینا واجب ہے اس کے بعد 11 اور 12 ذلحج کی رات بھی آپ نے یہاں گزارنی ہے اور 12 اور 13 کی رات بھی آپ نے یہاں گزارنی ہے ٹوٹل تین راتیں ہیں جو آپ نے مناہ میں گزارنی ہے 11 اور 12 ذلحج کو آپ نے تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے سب سے چھوٹے جمراہ کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے سات کنکریہ ماننی ہے اس کے بعد قبلہ رکھ ہو کے دعا کرنی ہے پھر اس کے بعد دوسرے جمراہ کو کنکریہ ماننی ہے اور پھر دعا کرنی ہے اور پھر تیسرے جمراہ کو کنکریہ ماننی ہے اور پھر دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں ہر جمراہ پہ سات کنکریہ ماننی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں ٹوٹل اکیس کنکریاں مارنی ہیں اور اگر ہم شروع دن سے لے کے اب تک ٹوٹل کنکریاں گینے تو ٹوٹل انچاس کنکریاں ماری ہیں واپسی پہ مسجد خیف آتی ہے جہاں رسول اللہ نے نمازیں ادا کی اور پھر بارہ زلحج کو مغرب سے پہلے پہلے آپ کو منہ کو چھوڑنا ہوگا اور اگر کوئی منہ کو نہیں چھوڑتا تو اس کو وہ رات بھی منہ میں گزارنی ہوگی اور اگلے دن پھر سے رمی کرنی ہوگی جس حساب سے اس کی کل کنکریاں ستر ہو جائیں گی اور جس دن مکہ کو چھوڑنا ہوگا اس دن توافع ودا کرنا ہوگا یہاں حیض والی عورتوں کے لئے چھوٹ ہے اگر وہ توافع ودا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں اور توافع ودا کے ساتھ حج مکمل ہوتا ہے اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ